اے پی آئے یعنی کہ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس یہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یعنی کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا استعمال ہوتا ہے اس کا اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے دوستو اگر یہ آپ کو جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں اے پی آئے یعنی کہ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس دوستو یہ جو تین ورڈز ہیں انہی کو دوبارہ سنیے دہرائیے اور پڑھنے کی ایک بار کوشش کیجئے اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس یعنی کہ ایک اپلیکیشن ہے اس پر پروگرامنگ کرنے کے لیے انٹرفیس ہے جس سے کہ دوسری اپلیکیشن اس کے ساتھ بات کر پائے اگر میں آسان بہشہ میں اس کو کہوں گا ویسے تو آپ سکرین پر اس کی کتابی ڈیفینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہوگی لیکن اس کو پڑھنے سے کوئی زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اکثر ہم یہ سنتے ہوں گے کہ اپی آئی ایکسپوس کرنا پڑے گا اسے اپی آئی کو ایکسپوس کریں گے تو یہ اپی آئی ایکسپوس کرنا کیا ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی پروپرٹی پروپرٹی یہاں پر جب میں وہ ایڈیوز کر رہا ہوں تو یہاں پر پروپرٹی کا مطلب ہو سکتا ہے ویب سائٹ سے سوفوئر سے کسی اپلیکیشن سے یا سورس کوٹ سے تو ایک پارٹی اپنی پروپرٹی کا ایک کامپوننٹ کا اپی آئی ایکسپوس کرتی ہے جس سے کہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اپنے سوفوئر اپلیکیشن کو اس سے کنیک کر کے اس پر اپنی پروگرامنگ کر سکتی ہے اب اس کا کیا پرپوس ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے کسی ایک پرٹیکلر پرپوس کو اچیو کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ سبھی ایمیزون ای بیو وغیرہ شاپنگ ویب سائٹس یوز کرتے ہیں تو ان شاپنگ ویب سائٹس پر یہ شاپنگ ویب سائٹس کیا ہیں یہ مارکٹ پلیسز ہیں تو ایمیزون اپنا کوئی پروڈکٹ تو بناتا نہیں ہے دنیا ہوئے کہ ری سیلرز ایمیزون کی ویب سائٹ پر اپنے پروڈکٹس کا کیٹالوگ دکھا کے بیچتے ہیں تو ایمیزون ان سبھی پروڈکٹس کا ڈیٹا تو خود تو منٹین کرتا نہیں ہے تو اس نے کیا کر رکھا ہے اپنی ویب سائٹ کے اس مرچنڈائزنگ پیچ پر اپنے اپنے اپی آئی کو ایکسپوز کر رکھا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے ان ری سیلرز کے پاس ایک اپلیکیشن ہے جس سے کہ وہاں پر ان کو ایک انٹرفیس دے رکھا ہے کہ یہاں پر آپ اپنے پروڈکٹ کا پورا کیٹالوگ اس کی ایمیجز اس کا پروڈا ڈسکرپشن پروڈا ڈیٹیلز سب کچھ آپ اپلوڈ کر کے اس کو منٹین کر سکتے ہیں تو یہ ایمیزون اپنے انڈ پر نہیں کرتا ہے وہ آڈٹ وغیرہ کرتا ہوگا لیکن اس کو اپلوڈ کون کرتا ہے اس کو منٹین کون کرتا ہے اس کی پورے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کون کرتا ہے وہ ریسیلر جن کا کی وہ پروڈکٹ ہے تو ایک ریسیلر اپنے پروڈکٹ کو پورے طریقے سے منٹین رکھ رہا ہے ایمیزون کی ویب سائٹ پہ تو یہ ایک اگزامپل ہے کہ کس طریقے سے ایپی آئی کام کرتا ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے ایک اور میں بہت اچھا ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں اپی آئی کا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آپ فون پر جو اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں یا پھر جو ویب سائٹس یوز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر وہ کئی بار آپ کو لاغ ان کرنے کے لئے کہتی ہیں جیسے کہ ایک فری چارج بہت مشہور ویب سائٹ ہے اس کو آپ فون وغیرہ کے ری چارج کرتے ہیں d2h وغیرہ کے ری چارج کرتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ کی سروسز یوز کرنے کے لئے اس پر سائن ان کرنا پڑتا ہے سائن ان کے پیچ پہ اور بہت ساری ویب سائٹس یا اپلیکیشنز کے سائن ان کے پیچ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سائن ان وید فیس بک یا پھر سائن ان وید گوگل آپ جیسے ہی ون بٹن کلک کرتے ہیں اور آپ کا سائن ان فیس بک یا گوگل کے ساتھ اس پرٹیکلی اپلیکیشن یا ویب سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے آپ کا گوگل کا یا فیس بک کا پاس ورڈ اس کے کریڈینشلز اس ویب سائٹ پہ یوز ہو گیا اور آپ کا ون کلک سائن ہو گیا تو یہ بھی اپی آئی کے ذریعے ہی ہو رہا ہے یہ کیسے ہوتا ہے گوگل نے یا فیس بک نے اپنے اس لاغن سیکشن کی اپی آئیز جو بھی اپلیکیشن اپی آئی کو یوز کرنا چاہتی ہے گوگل نے اس کو فری کر رکھا ہے فیس بک نے اس کو فری کر رکھا ہے کہ آپ اگر ایک ریلائیبل ویب سائٹ ہیں تو آپ ہمارے اس اپی آئی کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھئے کتنا آسان ہو گیا کیونکہ اگر اتنی ساری ویب سائٹس ہیں اتنی ساری اپلیکیشنز ہیں اگر ہم سب پہ اپنے الگ الگ پاس ورڈ بنانے بیٹھ ہیں تو اتنا تو یوز بھی نہیں ہو پائے گا ویب سائٹس ان کی سرویسز کوئی بھی اتنا یوز نہیں کر پائے گا لیکن گوگل فیس بک کیونکہ بہت زیادہ یوز پلیٹ فارمز ہیں تو اس کے ذریعے جو باقی ویب سائٹس ہیں ان کا بھی کام چل پڑتا ہے اور گوگل اور فیس بک کو اپنا کمیشن اپنی ایڈبٹائزمنٹ ریونیو تو اس سے ملی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرا ایگزام بلے اپی آئی کا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اپی آئی کام کیسے کرتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ it is like a path it is like a software link that allows two applications to talk to each other so it provides set of routines instructions and protocols which are used to develop so that two applications can talk to each other ابھی جو دو applications ہیں ان کا connection آپ اس میں بنانا ہوتا ہے کسی ایک particular purpose کو solve کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ گوگل اور فیس بک کے لاغن کا example دیا ایمیزان اور ای بے کے shopping websites ہوتی ہیں دنیا پر کے ریوی sellers ان website پر جا کے اپنا catalog maintain کرتے ہیں ایک یہ میں نے آپ کو example دیا تو ایسے ہی uses کے لیے اپی آئی کام میں آتا ہے اور اس کے علاوے بھی ہزاروں لاکھوں use ہوتے ہیں آج کل کی جو ایک website ہوتی ہے جو جتنی بڑی websites ہوتی ہیں زیادہ تر اپنے آپ میں standalone websites نہیں ہوتی ہیں وہ کئی دوسری websites services web services کو use کرتے ہیں specialized services کو use کرتے ہیں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے اپی آئی کی اب اگر اس کا ایک اور آسان سا example میں آپ کو دوں جب آپ کسی hotel میں restaurant میں کھانا کھانے جاتے ہیں اگر table پر بیٹھتے ہیں waiter آتا ہے اس کو order کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کا order لے کے آتا ہے جب آپ table پر بیٹھے ہیں تو آپ کا یہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے اس restaurant کے kitchen سے آ رہا ہے تو جو connection بن رہا ہے آپ کی table کا kitchen سے بن رہا ہے آپ نے کھانے کا order دیا وہ kitchen سے آیا kitchen سے آپ کی table پر آیا آپ نے کھایا اس order کو execute کس نے دیا کی کس نے کیا آپ کا یہ communication kitchen تک اور پھر kitchen کی یہ service آپ تک کس نے پہنچائی اس hotel کے waiter نے تو یہاں پر یہ API کا کام کون کر رہا ہے یہ وہ waiter کر رہا ہے تو یہ API کو کچھ اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اب API کا ایک اور بہت اچھا example میں آپ کو دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اس کا use پورے طریقے سے دماغ میں چھپ جائے گا ہم سبھی air tickets book کرتے ہیں بہت ساری airlines ہیں انڈیگو ہو گئی Spicejet ہو گئی لیکن جب بھی ہم کو ان کے tickets book کرنے ہوتے ہیں تو کیا ہم صرف ان کی website پر جا کے ticket book کرتے ہیں نہیں Spicejet کا ticket Spicejet کی website پر book ہوتا ہے لیکن بہت ساری دوسری travel websites ہیں جیسے کہ یاترہ, make my trip اب ان سب websites پر جا کے بھی کسی بھی airline کا ticket book کر سکتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب Spicejet کے پاس اس کی inventory میں کتنے tickets ہیں یہ information تو صرف Spicejet کو پتا ہونی چاہیے نہیں وہ اپنی information share کرتے ہیں API کے ذریعے دوسری travel websites کے پاس بھی جس سے کہ real time ان کو پتا لگتا رہتا ہے کہ Spicejet کی inventory میں real time کتنی inventory ہے تب ہی آپ دنیا بھر کی کسی بھی website پر جا کے اسی air line کا ticket book کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے API کا موٹا موٹا use امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب تھوڑا بہت دماغ میں picture clear ہو جائے گی API کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیا اس کا استعمال ہوتا ہے اور موٹا موٹا کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیئے کیونکہ میں اس طریقے کے کیا کیوں کیسے والے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں بہت جلدی ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ویڈیو میں تقتلے اپنا خیال لکھئے خوش رہیے شکریہ